شکر ادا کرنا من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار نہیں اور جب کبھی نعمت ملتی ہے تو نعمت پر شکر ادا کرنا یہ ایک ذابطہ ہے شکر المنعم واجب جو انعام کرنے والا ہے نعمت کرنے والا اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بچے کے لیے سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات اور اللہ کی رسول کے بعد سب سے بڑا احسان کرنے والا اس کے والدین ہیں جو اس کی بچپن میں اس کی خدمت کرتے ہیں اور بے لوس خدمت کرتے ہیں ان کے کوئی تمہا کوئی لالچ نہیں ہوتی جب بچہ ہاتھ پاؤں ہلانے کے سوا رونے کے سوا چیخنے کے سوا اور کوئی کام نہیں کر پاتا تو اس وقت والدہ اس کی خدمت کرتی ہے والدین دونوں اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی تمام ڈیمانڈز پوری کرتے ہیں اور چھوٹا بچہ جب رات کو بستر پر پشاب کر دے تو ماں خود گیلی جگہ سو جاتی ہے لیکن بچے کو کبھی تکلیف نہیں دی اور پھر گھر میں کھانا موجود نہ ہو تو بچوں کو کھلا دے لیکن خود بھوکی رہ جاتی ہے تو اس طریقے سے جس طرح والدین کے اپنی اولاد پر احسانات ہیں والدین کے احسانات کا بدلہ کوئی کیسے چکا سکتا ہے لیکن جتنا ان کا احسان ہے اس حساب سے رب زلجلال نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد متسلا اپنے والدین کی ساتھ حسن سلوک کرنے کا اور ان کی عزت کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد رحمت کے بازوں کے لیے بچھا رکھو کوئی سختی نہیں کوئی تنگی نہیں حتیٰ کہ اگر یہ چیز سوچی جائے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے بولو براز ماں صاف کرتی ہے کبھی گھن محسوس نہیں کرتی کبھی تکلیف دل میں نہیں لائی اگر ماں باپ بڑے ہو جائیں ماں باپ تکلیف میں ہو اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان عمر جب بڑھتی ہے تو بیماری کی طرف آ جاتا ہے اگر والدین بیمار ہو جائیں تو اس وقت ان کی خدمت کرنا اپنا عزاز سمجھے اور اگر بڑا ہونے کی وجہ سے چڑچڑا پن پیدا ہو جائے بعض اوقات اونچ نیچ ہو جاتی ہے والدین کوئی سختی سے بات کہہ دیتے ہیں تو والدین کی سختی کو اپنے لئے سختی نہ سمجھے جیسے بچپن میں زد کرنا بچوں کی عادت ہوتی ہے اور جیسے ہمیں اس قرآن پاک کی آیت میں دعا کے اندر سکھایا گیا رب ارحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اس صغیرہ کے لفظ سے اگر بندہ سوچے کہ اللہ تعالی نے ہمیں وہ صغیرہ کے انداز کو بتایا کہ جیسے میں بچپن کے اندر تکلیف میں ہوتا تو ماں باپ تکلیف میں ہوتے تھے اگر میں کوئی زد کرتا تو ماں باپ میری زد پوری کیا کرتے تھے تو آج اگر میرے والدین بڑھاپے کے عالم میں ہیں آج اگر ان کو تکلیف ہے تو ان کی تکلیف کو میں اپنی تکلیف سمجھوں جیسے بچہ تکلیف میں ہوتا تو والدین کو سکون نہیں ملتا تھا آج اسی کا ہونا چاہیے کہ جیسے والدین کو اگر کوئی تکلیف ہو تو بیٹا ان کی خدمت کے لئے خوب اپنے آپ کو پیش کرے ہمیں لی جاتی ہیں